موسیقی سب کچھ ہے بہت بڑا مقام ہے شوہر کا اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو وہ مقام عطا کیا لیکن عورت اگر اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نہ اس کی کوئی دعا قبول کرتا ہے نہ کوئی اور عبادت قبول کرتا ہے میں ایک واقعہ جو آپ کو سنا رہا ہوں اس واقعہ کا عنوان ہے شوہر کی اطاعت سے والد کی مغفرت ایک عورت نے کس طرح اپنے شوہر کی اطاعت کی اور اس کی اس اطاعت سے اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اس کے والد کی مغفرت کی یہ آپ پورا اس واقعے میں سننے جا رہے ہیں جس کو لکھا ہے جناب قاری انوار عالم ادھے پوری صاحب نے آواز دی ہے حاجی تصریم عارف اور ان کے ہم نواوں نے میوزک سے سمارا ہے راجو خان نے اور یہ پیشکش ہے تاج اسلامک یوٹیوب چینل کی دعائیے حضرات ایس کلینی اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ چندر گاندی جی اس کے ریکارڈسٹ ہیں یہ واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو نصیحت آمیز بھی ہے ایک اچھی نصیحت ہے ہماری ماں اور مہنوں کے لیے شوہر کی اطاعت کریں اسی میں ان کا بھلا ہے سمات فرمائیے واقعہ شوہر کی اطاعت سے والد کی مغفرت انوار یہ حدیث کا مفہوم پیش ہے انوار یہ حدیث کا مفہوم پیش ہے سنئے ذرا روایت مغموم پیش ہے سنئے ذرا روایت مغموم پیش ہے انوار یہ حدیث کا مفہوم پیش ہے انوار یہ حدیث کا مفہوم پیش ہے سنئے ذرا روایت مغموم پیش ہے سنئے ذرا روایت مغموم پیش ہے دنیا ذرا روایت مغموم پیش ہے لکھتا ہوں میں جو درد بھری داستان ہے جسے سبق ملے گا ہمیں وہ بیان ہے اس دور کی یہ بات ہے سرکار تو جہاں مکہ سے مدینہ گئے مختار تو جہاں روشن ہوئی جو شم ہے اسلام شہر میں لینے لگے خدا کا بہت نام شہر میں آقا نے انہیں دین کا کلمہ پڑا دیا واللہ انہیں خلد کا مالک بنا دیا دل خوش تھے وہ اصول شریعت پہ چل پڑے رب کے کرم سے راہ حقیقت پہ چل پڑے چہرہ تھا سامنے شہے کونوں مکان کا جنت سا لگ رہا تھا ہر خطہ جہان کا حکمِ رسول پر فیدہ ہر وقت جان تھی قسمت تھی عوج پر بڑی ان سب کی شان تھی شہدہ تھی عورتیں سبھی عزت نکھار تھی شہدہ تھی عورتیں سبھی عزت نکھار تھی محبوبے کردگار پہ ہر دم نسار 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 تھی کٹتی تھی عمر ان کی شریعت کی راہ پر رہتی تھی گام زن صدا علفت کی راہ پر فرما نے مصطفیٰ کو گلے سے لگا لیا راہِ خدا میں جینا ہی مقصد بنا لیا یہ واقعہ حدیث میں لکھا ہے عورتوں عبرت کا یہ سبق تمہیں دے گا اے عورتوں ایک شخص مدینے میں نہایت شریف تھا تھا خوش مزاج کوئی نہ اس کا حریف تھا بچوں کو پالتا تھا بڑے لاد پیار سے اس کو سکون ملتا تھا ان کے قرار سے محنت سے مشقت سے کماتا تھا رات دن اور پیار سے بچوں کو کھلاتا تھا رات دن اس زندگی کا یہ بھی ایک اچھا اصول ہے بچوں سے پیار ہے جسے وہ خار پھول ہے بیوی تھی اس کی خوب رو اور پارسا تھی وہ بیوی تھی اس کی خوب رو اور پارسا تھی وہ شوہر پہ دلو جان سے ہر دم فیدہ تھی وہ شوہر پہ دلو جان سے ہر دم فیدہ تھی وہ شوہر پہ دلو جان سے ہر دم فیدہ تھی وہ موسیقی شوہر کی وہ خدمت کیا کرتی تھی شوق سے مانوس وہ بھی رہتا تھا بیوی کے ذوق سے سر تھا جھکا اداعت شوہر میں ہر گھڑی رہتی تھی خوش مزاجی سے وہ گھر میں ہر گھڑی تامیلے حکم کرنا ہی اس کا اصول تھا شوہر کی محبت میں تو مرنا قبول تھا آ جاتا گھر تو پیار سے اس کو نہار تھی سوغا تو علفتوں کی سبھی اس پہ وار تھی پستر لگاتی کھانا کھلاتی خوشی کے ساتھ شوہر سے بات کرتی تھی وہ دل لگی کے ساتھ دل ہو گیا ملون جو شوہر کا تھی خبر ذلت ملے گی حشر میں تھی اس کی بھی خبر رسوائی ہوگی دنیا نظر سے گرائے گی رات کبھی حیات میں ملے نہ پائے گی اللہ کے عذاب کا اس کو خیال تھا اللہ کے عذاب کا اس کو خیال تھا اللہ کے عذاب کا اس کو خیال تھا خوف خدا سے ہر گھڑ دل پائے مال تھا خوف خدا سے ہر گھڑ دل پائے مال تھا خوف خدا سے ہر گھڑ دل پائے مال تھا دو منزلہ مکان تھا اس پاک باز کا لطف و کرم تھا اس پہ بڑا کرساز کا اوپر کی جو منزل تھی وہ اس میں مقیم تھی رہتی تھی شان سے وہاں ہر شے عظیم تھی رہتے تھے اس میں باپ جو نیچے مکان تھا پورا مکان باپ اور بیٹی کی جان تھا شوہر نے اس کے ایک دن ساما اٹھا لیا جاؤں سفر پہ اپنا ارادہ بنا لیا جانے لگا تو بیوی سے اس نے اہد لیا نیچے نہ اتر نہ کبھی چھت سے اہد لیا جب تک نہ میری تم کو اجازت ملے سنوں اوپر ہی رہنا بات میری دھیان سے سنوں یہ حکم ہے ہمارا تو کرنا عمل صدا بے جانا میری بات میں کرنا دخل صدا جاتا ہوں میں سفر پہ بہت دور جاؤں گا جاتا ہوں میں سفر پہ بہت دور جاؤں گا ہوتے ہی کام جلدی ہی گھر لاٹ آؤں گا ہوتے ہی کام جلدی ہی گھر لاٹ آؤں گا موسیقی دیکھ کر یہ حکم اپنی شری کے حیات کو پھر وہ روانہ ہو گیا اس روز رات کو بیوی نے اس کا حکم گلے سے لگا لیا شوہر کی ہر ایک بات کو دل میں بٹھا لیا وعدہ کیا تھا اس سے مکرتی نہ تھی کبھی اوپر ہی رہتی نیچے اترتی نہ تھی کبھی شوہر کے حکم کا بڑا کرتی تھی پاس وہ ہوتی نہ کسی حال کبھی بھی اداس ہو معلوم تھا شوہر اگر ناراض ہو گیا ساما جو مغفرت کا ہے سمجھو وہ کھو گیا جنت ملے گی اس کی اطاعت سے ہشر میں بخشے گا رب گناہ انائت سے ہشر میں تو سر کے جام ہاتھ سے آقا پلائیں گے مجھ کو خدا پاک سے وہ بخشوائیں گے رب سے نبی کی بات کو ڈالانا جائے گا دو زخم ان کا امت ڈالانا جائے گا جو زخم ان کا امت ڈالانا جائے گا قسمت کی بات باپ وہ بیمار ہو گیا تیرے علم جگر کے تب ہی پار ہو گیا بیماری اس کی بڑھتی گئی دل اداس تھا نیچے کے مقامے تھا وہ کوئی نہ پاس تھا پھر خاتمہ نیچے سے گئی سب بتا دیا اس کے پدر کا یہ سبھی قصہ سنا دیا کہنے لگی وہ منظریں افگار دیکھ لو والد تمہارے ہو گئے بیمار دیکھ لو وہ سوچتی تھی کیا کروں اُلجھن تمام تھی بیماری اس کے باپ کی بے جا مقام تھی تھی بینیاں پاؤں میں اہد کی پڑی ہوئی آنکھیں تھی اپنے باپ کے در سے لگی ہوئی شوہر کا حکم تالنا اس کو پسند نہ تھا کر لیتی سبر و حوصلہ اتنا بلند نہ تھا قدموں کو روکتا تھا شریعت کا فیصلہ قدموں کو روکتا تھا شریعت کا فیصلہ ہر کس نہ جاؤں گی یہی دل کا تھا فیصلہ ہر کس نہ جاؤں گی یہی دل کا تھا فیصلہ ہر کس نہ جاؤں گی یہی دل کا تھا فیصلہ گزرا ہوا زمانہ اسے یاد آ گیا جو اس کے لئے خون کے آنسو باہوں میں باپ کی وہ مچلنا بھی یاد تھا انگلی پکڑ کے باپ کی چلنا بھی یاد تھا رو رو کے جو شکایتیں کرتی تھی باپ سے اب بات کر رہی تھی وہ خود اپنے آپ سے دے کر دلا سباب اٹھاتے تھے گود میں ہس ہس کے خوب اس کو کھلاتے تھے گود میں کہتے تھے میری لادلی دل کا قرار ہے ہر چیز سے سوا مجھے بیٹی سے پیار ہے گھر روٹتی تھی مجھ کو مناتے تھے پیار سے موکانے والا اپنے کھلاتے تھے پیار سے نظروں میں گھومتا تھا جو دور جمیل تھا آنسو ٹپک رہے تھے بڑا دل علیل تھا کوئی نراستہ ملا سوزے علم گئی نربار مصطفیٰ پہ نظر اس کی جم گئی نربار مصطفیٰ پہ نظر اس کی جم گئی بولی یہ خادمہ سے وہ قوم مہین سے معلوم کر کے آ ذرا تو شاہ دین سے جا کر نبی کو حال بتانا میرا سبھی کرنا تو ذکر باپ کے احوال کا سبھی شوہر کے حکم کی یہ حقیقت ہے مصطفیٰ کیا ان کے لیے حکم شریعت ہے مصطفیٰ ہوگا جو حکم مصطفیٰ اس کو بجاؤں گی اپنے نبی کی بات میں خاطر میں لاؤں گی یہ سن کے خاتمہ گئی عالی دیار میں بیٹھے ہوئے تھے مصطفیٰ وقت بہار میں اس نے عدب سے عرض کی آتا یہ بات ہے مالک کی میری اس لیے الجھن میں ذات ہے شوہر کا ہے یہ حکم یہ حالت ہے باپ کی جانے کے واسطے کیا اجازت ہے آپ کی فرمایا مصطفیٰ نے محبت ہے لازمی فرمایا مصطفیٰ نے محبت ہے لازمی ان کے لیے شوہر کی اطاعت ہے لازمی ان کے لیے شوہر کی اطاعت ہے لازمی ان کے لیے شوہر کی اطاعت ہے لازمی سن کر یہ بات آ گئی گھر خادمہ تبھی فرما نے یہ سنا دیا سرکار کا تبھی نیچے نہ اتری باپ بلاتا تھا بار بار پیغام اس کے باپ کا آتا تھا بار بار بیماری پڑھ رہی تھی برا اس کا حال تھا بیٹی کے دل میں باپ کا ہر دم خیال تھا ایک دن وہ آیا باپ جہاں سے رواں ہوا والد کی جدائی سے دل مہوے فغاں ہوا پھر مانگی اجازت کے انہیں دیکھ آئے وہ فرما نے مصطفیٰ ہوا ہرگز نہ جائے وہ چہرہ نہ دیکھا باپ کا نیچے نہ آئی پھر لوگوں نے اس کے باپ کی میت اٹھائی پھر دفنا دیا گیا اسے شوہر بھی آ گیا گزرا ہوا یہ تذکرہ اس کو ہلا گیا نادم تھا پنی بات بے عزت کے واسطے پیغام مصطفیٰ ملہ عورت کے واسطے پیغام مصطفیٰ ملہ عورت کے واسطے پیغام مصطفیٰ ملہ عورت کے واسطے سرکار تو جہان سے پیغام یہ ملا من جانبِ خدا تمہیں انعام یہ ملا شوہر کی اطاعت کا یہی عجر ملا ہے رب نے تمہارے باپ کو ہاں بخش دیا ہے سن کر یہ بشارت اسے بے حد خوشی ملی ایسا لگا کے ایک نئی زندگی ملی عبرت کے واسطے یہ ہکایت سنائی ہے ماضی کے دور کی تمہیں صورت دکھائی ہے کرنا عمل اے اور تو یہ کام آئے گا فیلے حسین کو رائے گا ہرگز نہ جائے گا شوہر کی اطاعت کرو جنت میں جاؤ گی بخشِ گرب گناہ سبھی آرام پاؤ گی خاوند کی خدمتوں سے جو دل کو چُرا لیا تو زخمیں یہ سمجھ لو ٹھکانا بنا لیا انوار ہر بشر یہی رب سے دعا کرے جنت وہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کرے جنت وہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کرے جنت وہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کرے جنت وہ اپنے فضل سے ہم کو عطا کرے موزز سامین حضرات قاری انوار عالم ادیپوری بجنور کا لکھا ہوا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ حاجی تصنیم عارف کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے جس کو میوزک سے سمارا ہے راجو خان جی نے یہ پیشکش ہے تاج اسلامی یوٹیوب چینل کی ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریاغنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے تو لیجیے صاحب اس واقعے کا انوان ہے ایک شوہر اور پانچ بیویوں کا واقعہ آپ شروع سے آخر تک اس واقعے کو سنیئے کس طرح سے ایک شرابی انسان اپنی پانچوں بیویوں کو رکھتا ہے لیکن جب وقت آخر آیا اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کے جنازی کی نماز تک نہیں پڑھائی نماز کس نے پڑھائی کیا ہوا اور وہ اللہ کے فضل سے جب دوبارہ سے زندہ ہو گیا تو پھر اس نے توبہ کی اور پھر اس توبہ کے بدلے اس کی دنیا سمر گئی آئیے ملازہ کریں یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے ایک شوہر اور پانچ بیویوں کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائیے موسیقی اب سنوں انبار سے اے مہربا ایک شوہر پانچ بیوی کا بیان ایک شوہر پانچ بیوی کا بیان اب سنوں انبار سے اے مہربا اب سنوں انبار سے اے مہربا اب سنوں انبار سے اے مہربا ایک شوہر پانچ بیوی کا بیان ایک شوہر پانچ بیوی کا بیان ایک شوہر پانچ بیوی کا بیان یہ کہانی ہے ہدایت سے بھری بات سچی ہے یہ عبرت سے بھری دوستوں گرجے عمل ہو جائے گا دور شیطانی خلل ہو جائے گا زندگی میں دور آتے ہیں عجب جو ہمیں منظر دکھاتے ہیں عجب نقش جو قسمت میں ہے ہوتا ہے وہ آدمی کے واسطے اچھا ہے وہ جیسا بھوئے ویسا ہی کٹیں گے ہم عجب اس کا بلیقی پائیں گے ہم وقت آتا ہے خضاں کا جس گھڑی چھوٹ جاتے ہیں پسینے اس گھڑی کارگر تدبیل ہوتی ہی نہیں پیر کوئی بات بھی چلتی نہیں بس عمل اچھے صدا کرتے رہو اپنے اللہ پاک سے ڈر دے رہو پھر خضا میں بھی بہارا جائے گی پھر خضا میں بھی بہارا جائے گی ہستیے بدنام عزت پائے گی ہستیے بدنام عزت پائے گی ہستیے بدنام عزت پائے گی گاؤں تھا ایک دور کی یہ بات ہے جاننے والی خدا کی ذات ہے جو سنا ہے میں نے وہ لکھتا ہوں میں کورے کاغذ پر قلم رکھتا ہوں میں ایک انسان تھا یہاں پیتا تھا وہ تھا شرابی بس یوں ہی جیتا تھا وہ ہر گھڑی ہاتھوں میں میں کا جام تھا ہاں نصیر الدین اس کا نام تھا اس کا میں نوشی میں کٹتا تھا سفر ہو رہا تھا یوں خراب اس کا جگر کھیلتا تھا وہ جوا بھی سر بسر اس کی اقبہ پر نہ تھی کوئی نظر موت کا اس کو خیال آتا نہ تھا ایک دن جانا ہے یہ سوچا نہ تھا زندگی کس راستے پر چل پڑی کیا خبر یہ آگ کیسے جل پڑی عزت و نام اس کا گاہر لٹا عزت و نام اس کا گاہر لٹا ہو گیا بدنام سارا گھر لٹا ہو گیا بدنام سارا گھر لٹا ہو گیا بدنام سارا گھر لٹا موسیقی موسیقی تین اس کی بیویاں تھی خوب روح اس کو سمجھانے کی کرتی جستجوح پر نہ سنتا تھا وہن کی بات کو جو بھی سمجھاتی تھی کہتا دور ہو تینوں سے کرتا مگر اچھا سلوک خوش تھی تینوں دیکھ کر اس کا سلوک رہ رہی تھی تینوں بہنوں کی طرح کیوں بھلا لڑتیں حریفوں کی طرح کیا ہوا شوہر اگر بدنام ہے ان کے حق میں تو وہ اچھی شام ہے حق ادا تینوں کا کرتا تھا صدا دل روبا کردار تھا اس کا صدا مو چھپا لیتا کوئی حاجت نہ تھی گھر میں تو ایسی ابھی غربت نہ تھی اس لیے عادت سے وہ مجبور تھا اتنی میں نوشی میں بھی مسرور تھا پھول کے ہمراہ کانٹوں کا وجود پھول کے ہمراہ کانٹوں کا وجود پھول کے ہمراہ کانٹوں کا وجود جس طرح ہوتا ہے تھا ایسا وجود جس طرح ہوتا ہے تھا ایسا وجود ایک دن کا ذکر ہے اس نے سنا ہے یہاں دو عورتیں بے آسرا حسن کی ملکاں ہیں دونوں باہیا شرم ان دونوں سے کرتی ہے وفا اشا کے غم شاموں سہر پیتی ہے وہ آہا بھر بھر کر یوں ہی جیتی ہے وہ ہے غریبی حسرتیں پامالے ہیں دونوں وہ اس دم پریشان حال ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں جو تفالت کر سکے ایسا نہیں زندگانی کا سفر دشوار ہے بد نصیبی کی یہ ان پر مار ہے درد و غم دیتا ہے ہر لمحہ انہیں دیکھنے ملتا نہیں سکھا انہیں اچھا کھانا بھی کبھی ملتا نہیں آرزو کا گل کوئی کھلتا نہیں چاہتے فکریں جہاں میں کھو گئیں چاہتے فکریں جہاں میں کھو گئیں قسمتے کروٹ بدل کر سو گئیں قسمتے کروٹ بدل کر سو گئیں سن کے ساری بات تھا اس کو ملال یہ نصیر الدین کو آیا خیال باہیا ہے اور دونوں با جمال کیوں نہ ایسے پوچھلوں میں ان کا حال ان سے میں ترلون کا دل شاد ہو اجڑا دونوں کا چمن آباد ہو حسرتوں کا آشیاں ہو جائے گا وقت ان پر مہربان ہو جائے گا دل کا جب پختہ ارادہ کر لیا اس طرف ہی وہ روانہ ہو گیا حوصلے کے ساتھ رکھتا تھا قدم پیچھے اب ہٹتا نہ تھا اس کا قدم سوچتا تھا بات یہ بے جا نہیں کیا غلط ہوگا یہ سب ایسا نہیں دے دیا پیغام دل مسرور تھا عورتوں کو بھی بدل منظور تھا عقد میں دونوں کو بولایا تبھی لے کے ان کو گھر چلا آیا تبھی دے کے ان کو گھر چلا آیا تبھی دے کے ان کو گھر چلا آیا تبھی آگ کے تینوں بیویوں سے یہ کہا یہ بھی ہے پہنے تمہاری دیکھنا کوئی لگزش بھی کبھی ہو پائے نہ مل کے تم پانچوں یہاں رہنا سدا کام یہ اس نے کیا بہتر بہت وقت تھا اب مہربان اس پر بہت دو غریبوں کو سہارا دے دیا ان کی کشتی کو کنارہ دے دیا بس اسی میں ساری نظریں کھو گئیں پانچوں اس کی بیویاں اب ہو گئیں گاؤں کے ہر گھر میں چرچہ آم تھا ہر زبان پہ آج اس کا نام تھا پانچوں بیوی شان سے رہنے لگیں ایک دن ساری وہ یوں کہنے لگیں آپ کے گھر میں کوئی دقت نہیں ہے غلط ہم سے تمہیں علفت نہیں مشورہ ہے جد کا ڈورہ کھوڑ دے آپ میں نوشی کی آدک چھوڑ دے آپ میں نوشی کی آدک چھوڑ دے آپ میں نوشی کی آدک چھوڑ دے ہے بری سر تاج یہ اتنی شراب کرتی ہے انسان کو خانہ خراب اس کے پینے سے نہیں کوئی سواب پینے والوں پر خدا کا ہے عذاب دیکھنا ایک دن بہت پچھتا ہوگے کیسے موں اللہ کو دکھ لاؤگے گھر کا سرمایہ سبھی لٹ جائے گا ہاتھ میں پھر ایک کٹورہ آئے گا موت گرچے آپ کی ہو جائے گی تو یقینن ہم پہ آبت آئے گی کون پوچھے گا ہمارے حال کو غم پہ غم ہوگا دلے پامال کو ہے نہیں اولاد کوئی آپ کی ہے سہارا ایک ہستی آپ کی مان لو یہ بات رب کے باستے کچھ تو سوچو تم ہمارے باستے سن کے ان کی بات شرماتا نہ تھا سن کے ان کی بات شرماتا نہ تھا روز محشر کا خیالاتا نہ تھا روز محشر کا خیالاتا نہ تھا روز محشر کا خیالاتا نہ تھا روز کرتی تھی وہ پینے کو منا بات کو ہس کر وہ کر دیتا دفا سوچتا تھا ہے مجھے اس سے نفا خواہشیں ایک دن ہوئیں اس سے رفا ایک دن میں خانے میں بیٹھا تھا وہ کیا خبر کیوں اس قدر پیتا تھا وہ گر پڑا پی اس نے کسرت سے شراب لوگ بھی کچھ اور پیتے تھے شراب اس کو گھر پہنچا دیا بے ہوش تھا کچھ خبر اس کو نہ تھی مد ہوش تھا بیویوں نے اس کی خدمت کی بہت باری باری سے محبت کی بہت سانس آیا ہچکیاں لیتا رہا آخری لمحات میں جیتا رہا کیا کرے جائیں کہاں حیران تھی ایسا لگتا تھا سبھی بے جان تھی ایک گھڑی پھر یوں انہیں تڑپا گئی مر گیا وہ موت اس کو آگئی 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 مر گیا ایک سب نے لود ہو کر کیا پھر احتمام تمام جا کے بولی جو تھے مسجد کے امام مر گئے شوہر ہمارے زی مقام کر دو تم غسل و دفن کا انتظام بولے وہ ہرگز میں جاؤں گا نہیں یہ جنازہ میں پڑھاؤں گا نہیں پھر گئی بستی میں اور سب سے کہا سن کے اس کا نام ہر ایک نے کہا وہ شرابی تھا نہ آئیں گے کبھی پاس ہم اس کے نہ جائیں گے کبھی پاس ہی کے گاؤں میں تھی عالمان اس کو لائیں وہ تو آئی عالمان بیویوں سے غسل جب دلوا دیا جوں تو کر کے پھر اسے کفنا دیا پانچوں بیوی ہو گئی پیچھے کھڑی عالمان وہ ہو گئی آگے کھڑی پڑھ رہی تھی سب جنازے کی نماز عالمان اس کی پڑھاتی تھی نماز عالمان اس کی پڑھاتی تھی نماز عالمان اس کی پڑھاتی تھی نماز وہ اچانک ہو گیا اٹھ کر کھڑا ڈر گئیں سب کیسے یہ زندہ ہوا چھپ گئی تھی جب سکون ان کو ملا آئیں وہ اور اپنے شوہر سے کہا مر چکے تھے تم ہماری مان لو کوئی بھی آیا نہیں یہ جان لو کہنے سے آئے نہ مسجد کے امام ہے بڑے ناراض وہ تم سے امام ذکر یہ سن کر وہ شرمندہ ہوا تھا بڑا احساس سر نیچہ ہوا موت دیکھیں تھی سبقیے لے لیا مجھ کو ایک موقع خدا نے دے دیا کر لی توبہ سب سے وہ ملنے لگا اور نمازوں کو بھی اب پڑھنے لگا زندگی تھی شکر رب کرتا تھا وہ اب برے ہر کام سے ڈردہ تھا وہ برکتیں انوار گھر پیچھا گئی برکتیں انوار گھر پیچھا گئی اجڑے گلشن میں بہاریں آ گئیں 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 آج کے دور میں انسان خوب رنگرنیاں مناتا ہے مستی میں رہتا ہے دوسروں کی بیوانی کرتا ہے حرام حلال کی روزی اکھٹا کر کے اونچے اونچے محل بنواتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جب اس کی موت آواز دیتی ہے تو اس کو سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ جیسے خالی ہاتھ آیا ہے ایک دل اس کو خالی ہاتھ جانا پڑے گا تو لیجے پیش کر رہے ہیں اس کو آواز سے سجایا ہے تاہر چشتی شیرگڑ بریلی نے اور اس کو لکھا ہے نسیم ناکپوری نے اور میوزک دیا ہے راجو خان جی نے رگارڈن کی ہے چندر گاندی جی ایس کلیانی دریہ گنج دہلی لیجے پیش ہے سمار مامائی دو ہی دل کی ہے یہ بہارے دو ہی دل کا ٹھکانہ ہے ہر کوئی ہے اس میں مسافر دنیا سرائے خانہ ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے دو ہی دل کی ہے یہ بہارے دو ہی دل کا ٹھکانہ ہے ہر کوئی ہے اس میں مسافر دنیا سرائے خانہ ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے ساتھ نہ کچھ بھی جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے موسیقی 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 چھاؤ بھی ہے دھوپ بھی ہے تو دوڑوں میں سے ایک کچھن آتی جاتی سانسوں پر کترانے والے غور سے سن بانو دولت سونا چاہ بھی چھوڑ کے جائے گا تو یہی چھوٹ کے بل پر زندہ ہے تو تیرے بس میں کچھ بھی نہیں موت ہے ایک سچائی لانا موت ہے ایک سچائی لانا زندگی ایک افسانہ ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے ساتھنا کچھ بھی جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے اپنے من کی میلی چادر نیک عوال سے دھولے تُو جو رس کا بتلایا نبی نے اس رس تھی پہ ہو لے تُو کر لے گناہوں سے تُو تابا چھوڑ برائی اب ساری اپنے رب سے مل لے کی تُو کچھ تو کر لے تیاری اپنے حقیقی مالکی کو ایک دل چہرہ دکھلانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے آتھنا کچھ بھی جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے سب کچھ جوڑ کے جانا ہے اس کے آگے کیسے کیسے سورما بے بس ہو بیٹھے ہو گئے ہیں چنگیز حلاقوں دارا بے بس ہو بیٹھے بہت نے آکے دروازے پر جب چکے سے بھی دعوت کاب نہ آئی کچھ بھی یہ قارون کی ساری دولت کل تک تھی رنگیل جہاں پر آج وہ گھر ویرانہ ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے آتنا کچھ بھی جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے اپنے رب کو ایک دل اپنا بھوں تجھ کو دکھلانا ہے لوٹ کے اپنی منزل کی جانے بھی تجھ کو جانا ہے جانے بھی تجھ کو جانا ہے کتنے دل دلیاں میں آخر تیرا سفر ہے دیوانے جس گھر میں تو رہتا ہے وہ آرز گھر ہے دیوانے وہ آرز گھر ہے دیوانے قبر ہے تیری آخر ملزل قبر ہی تیرا کھانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے آتنا کچھ بھی جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے موسیقی موسیقی فتح کیاں میدانی وہ لیکن بہت سے کب لڑ پایا ہے ساری دلیاں جیت کے بھی بہت سے لیکن ہارا ہے ہاں موت سے لیکن ہارا ہے یہ ہے ایک سچائی اس کو یاد نصیب صدا رکھنا یاد نصیب صدا رکھنا خالی ہاں کس کندر آیا خالی ہاں تھی وہ لوٹا خالی ہاں تھی وہ لوٹا موت سے کوئی بچنا پایا موت سے کوئی بچنا پایا موت کو ایک دل آنا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے آتنا کچھ بھی جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے موزیس خواتینوں حضرات سی ڈبلو ڈیجیٹل ایک بہت حسین واقعہ پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے محمد کی دیوانی حضرات ایک یہودی کی بیوی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دیوانی ہو جاتی ہے وہ روز سرکارِ دو عالم کا دیدار کرنے کے لیے جاتی ہے ایک روز اس کا شہر پوستا ہے کہ تُو صبح صبح کس سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ ساری باتیں اس کا پڑوسی سن لیتا ہے جو کہ اس کا دشمن تھا اور وہ دوسرے دن صبح کو راستے میں بیٹھ جاتا ہے جیسے ہی وہ عورت راستے سے گزرتی ہے تو وہ پڑوسی سرکارِ دو عالم کی محبت کی قسم دے کر اس عورت کا چہرہ دیکھ لیتا ہے جب اس بات کا پتہ اس کے شوہر کو لگتا ہے تو وہ اس کو ایک جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیتا ہے حضرات اس کے آگے کیا ہوتا ہے یہ پورا واقعہ سمات فرمائیے گا اس کو لکھا ہے ہندوستان کے مشہور شاعر جناب قاری انوار عالم قدائپوری نے اور آواز سے سجایا ہے تاہر چشتی شیرگڑ بریلی اور میوزک دیا ہے جناب راجو خان جی نے ریکارڈنگ کی ہے چندر گاندی ایس کلیانی سٹوڈیو دریہ گج دہلی لیجے سمات فرمائیے یہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا یہ سرکار کی دیوانی کا واقعہ موسیقی انوار باقیا ہے نبی کی غلام کا انوار باقیا ہے نبی کی غلام کا تھا عشق اس کو بے پنا خیر الانام کا تھا عشق اس کو بے پنا خیر الانام کا انوار باقیا ہے نبی کی غلام کا انوار باقیا ہے نبی کی غلام کا تھا عشق اس کو بے پنا خیر الانام کا تھا عشق اس کو بے پنا خیر الانام کا تھا عشق اس کو بے پنا خیر الانام کا موسیقی عورت تھی ایک یہودی مدینے میں دوستوں رکھتی تھی عشق مصطفہ سینے میں دوستوں اس عشق میں دیوان گیتا دور آ گیا جلیوان نبی کا علیبو جگل میں سما گیا زخنی کلیجہ ہو گیا سبر و سکون گیا جب دل پہ اس غریب کے قابو نہیں رہا تب روز کا معمون بنایا یہ اس نے آم سورک نبی کی دیکھ کے کرنا ہے اپنا کام ہوتے ہی صبح گھر سے نکل جاتی بے خطر جلیوان نبی کا دیکھ کے آ جاتی اپنے گھر آنکھوں میں تھی تجللیاں کرتی تھی گھر کا کام آنکھا کی محبت میں وہ رہتی تھی صبح و شام جاتی رہی وہ روز نبی کے دیار میں اس رحمت و انوار کی دل کش بہار میں جس طر پہ ایک دن گئی سونے کے باس تے شوہر نے یہ کہا میری بی بی بتا مجھے کیا تجھ کو ہو گیا ہے کہ رہتی ہے تُو اداس اٹھ کے سہر کو روز تُو جاتی ہے کس کے پاس دیوانی کس کی ہو گئی دل کس کو دے دیا ہے کون جس کے جانے محبت کو پی لیا بی بی یہ بات میرے لیے ہے بہت بری بی بی یہ بات میرے لیے ہے بہت بری اس کے علاوہ ہے بھلی ہر بات آپ کی اس کے علاوہ ہے بھلی ہر بات آپ کی سمجھا رہا ہوں تجھ کو تُو باہر نہ جائے گی مانی نہ اگر بات سزائیں تو پائے گی عورت پہ اس کی بات کا کوئی اثر نہ تھا اور عشق کی چنگاری کو ملنے لگی ہوا جوں جوں وہ روکتا تھا وہ بھرتا تھا عشق اور زخمی جگروں میں حاصلہ کرتا تھا عشق اور بڑھتا جو دردے عشق چلی جاتی وہ وہاں سرکارے دو جہان ہو پیٹھے ہوئے جہاں دیدارے نبی کر کے بجھا لیتی تھی وہ پیاس آ جاتی گھر میں لوٹ کے بے خوف و بے حراس شوہر نے دیکھا جانا نہیں چھوڑتی ہے یہ معلوم نہیں کس سے نظر چھوڑتی ہے یہ کہنے لگا کے سچ بتا جاتی ہے تو کہاں میں بھی صبح کو ساتھ تیرے جان گا وہاں بولی تمہارے باسطے سننا فضول ہے میں دیکھتی ہوں جس کو وہ رب کا رسول ہے علفت ہے جن کی دل میں محمد ہے ان کا نام رحمت کے جام سب کو پلانا ہے ان کا کام دیدار ان کا کر کے ہی آتی ہوں میں قرار دیکھے نہ ان کو آنکھیں تو رہتی ہیں عشق بار شوہر نے پھر کہا یہ غلط تیرا کام ہے شوہر نے پھر کہا یہ غلط تیرا کام ہے یہ بات گر ہوئی تو تو مجھ پر حرام ہے یہ بات گر ہوئی تو تو مجھ پر حرام ہے یہ بات گر ہوئی تو تو مجھ پر حرام ہے موں تیرا دیکھ لے گا اگر کوئی راہ میں ہوگا بہت برا تجھے ڈالوں گا چاہ میں دیوانی ہو گئی تھی محبت میں اس قدر شوہر کی بات کانا ہوا اس پہ کچھ اثر اس بات کو جو ان کے پڑوزی نے سن لیا دشمن تھا ان کا سنتے ہی دل اس کا خوش ہوا کہتا تھا بات بن گئی اب لوں گا انتہام موں دیکھ کے عورت کا بگاڑوں گا سب نظام آئی سہر تو آیا منافق وہ اس جگہ تربار مصطفیٰ کو جو جاتا تھا راستا دیدار مصطفیٰ کو چلی گھر سے باہیا دیکھا جو اس کو راہ میں چہرہ چھپا لیا وہ پاس آگے بولا کے چہرہ دکھائیے اس خسن ناظنین سے پردہ ہٹائیے ہاتھوں سے چہرہ تھام کے بیٹھی زمین پر شرم و حیاء کا غرب تھا اس کی جبین پر کوئی جواب اس نے منافق کو نہ دیا انداز کو بدل کے منافق نے یہ کہا عاشق ہے تو رسول کی یہ جانتے ہیں ہم موں کھول اپنا تجھ کو محمد کی ہے قسل شوہر کا خوف ذرہ برابر نہیں کیا شوہر کا خوف ذرہ برابر نہیں کیا شوہر کا خوف ذرہ برابر نہیں کیا موں کھولنے سے پہلے یہ اللہ ہسے کہا موں کھولنے سے پہلے یہ اللہ ہسے کہا موں کھولنے سے پہلے یہ اللہ ہسے کہا چہرہ بکھانا گرچے ہے یا رب بڑا گناہ رکھوں گی اپنی میں مگر زیر زمین گا کم بخت مجھ کو دیتا ہے سرکار کی قسم یہ سچی محبت نہیں ہو پائے گی ختم وہ تیری گناہ دار میں ہو جاؤں گی خدا برلاؤں گی قسم تو محمد کی قبریا فوراں ہی اس عورت نے دیا اپنے موں کو کھول لیکن زباں سے اپنی نکالا نہ کچھ فضول موں دیکھ کے وہ ہٹ گیا آگے چلی گئی دربارے مصطفیٰ نے دی پھر اپنی حاضر دی ہو کر وہ فیضے آگ چلی آئی اپنے گھر دنجو علم کا ابو رخے زیبا پہ تھا اصل زردی سچھائی ہو گیا دل زیر اور زبر انجام کیا ہو گر ہوئی شوہر کو یہ خبر شوہر نے آکے پوچھ لی یہ رنج کی وجہ بیوی نے سارا واقعہ اس کو بتا دیا سنتے ہی غصہ آ گیا بولا برا ہوا جل بھنکے اس یہودی نے بیوی سے یہ کہا میں نے منہ کیا تھا تو مانی نہ بات کو نقصان ہونے والا ہے اب تیری ذات کو میں امتحان لوں تیرا بدزات بدچلن میں امتحان لوں تیرا بدزات بدچلن میں امتحان لوں تیرا بدزات بدچلن کتنی ہے تجھ کو سیدے ابرار سے لگن کتنی ہے تجھ کو سیدے ابرار سے لگن کتنی ہے تجھ کو سیدے ابرار سے لگن موسیقی میں آج تیری سچی محبت کو دیکھ لوں اترے یہ بھوٹ میں کوئی ایسا جتن کروں کھوڈا گڑھا ایک آر وہ لکڑی سے بھر دیا جل بھائی اس میں آگ تو پھر حال یہ ہوا مثلے تنور ہو گیا جس وقت وہ گڑھا بیوی سے بدگمان ستمگر نے یہ کہا بچہ جو تیرے پاس ہے تو مجھ کو دے زارا بیوی نے بچہ دے دیا کچھ غم نہیں کیا بولا وہ تجھ کو سچی عقیدت کی ہے قسم کرتی ہے جو نبی سے محبت کی ہے قسم اس آگ میں تو کود جا بے خاف و بے خطر اب کرنا اپنی جان کے جلنے کا کوئی ڈر سنتے ہی بیوی سہیہ دے ابرار کی قسم پڑھنے لگی تو رود نہ در تھا نہ کوئی غم کلمہ پڑھا اور گھود پڑی اس میں وہ شتاب سمجھا یہودی ہو گئی اب جل کے یہ کا باب پتھر کی سل اٹھائی گڑھا بند کر دیا عورت کو اللہ پاک نے پھر یہ سلا دیا اس پر کرم جو مالک کو مختار ہو گیا عورت کے واسطے گڑھا بلزاد ہو گیا بچہ جو رویا کہنے لگا یہ برا ہوا بچہ جو رویا کہنے لگا یہ برا ہوا ماں کے بغیر کیسے یہ جی پائے گا بھلا ماں کے بغیر کیسے یہ جی پائے گا بھلا ماں کے بغیر کیسے یہ جی پائے گا بھلا آگوش میں بچہ لیا روتا ہوا چلا لے کر اسے دربارے محمد میں آ گیا آقا سے یہودی نے کہا سارا ماجرہ عاشق کو میں نے آپ کی زندہ جلا دیا سن کر یہ بات ہو گئے بیتاب مصطفیٰ پیارے نبی نے خالقیں اکبر سے کی دعا جبریل آئے اور کہا یا شاہزی مخان ہے دوستوں پہ آپ کے نارے سخر حرام جا کر وہاں یہ دیکھ لو زندہ ہے وہ جناب سرکار اٹھ کے آئے یہودی کے گھر شتاب سل کو ہٹایا جسی گھڑی منظر تھا خوشلما دھولوں میں تھی بیٹھی ہوئی عورت وہ پارسا حسرت کے ساتھ تک نے لگی چہرائے رسول شوہر کی جفاکاریاں فوراں گئی وہ بھول نکلی گڑے سے آپ کو اس نے کیا سلام سر کو جھکا کے بولی میں قربان نظیمہ کام جھکتے ہی اس کے اس کا وہ شوہر بھی جھک گیا کہنے لگا حضور میری بخش دو خطا کی عرض اس نے حسرتے دل اب نکالیے لِللہ اپنے دین کا کلمہ پڑھائیے انوار وہ حضور پہ قربان ہو گیا کلمہ نبی کا پڑھ کے مسلمان 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 ہو گیا